بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے موسمِ گرمہ کی تھنڈی غزائیں کون کون سی ہیں موسمِ گرمہ میں دھوپ میں شدت بہت بڑھ جاتی ہے جسم کو جھلسہ دینے والی لوگ چلتی ہے سخت گرمی سے انسان پرند اور چرند پیاس کے مارے مزدرب دکھائی دیتے ہیں درختوں کے پتے مرجا جاتے ہیں راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہو جاتے ہیں قدرتی غزاؤں میں ایسی افادیت رکھی ہے کہ وہ موسم کی سختیاں برداشت کرنے میں بھی موفید ہیں گرمیوں میں ضروری ہے کہ پانی کا استعمال بڑھا دیا جائے دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں جو لوگ دوپہر میں باہر نکلنے پر مجبور ہیں انہیں چاہئے کہ وہ ہلکی لسی کو اپنی غزا میں شامل کریں سخت گرمی میں بھوک جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے تو ایسے میں لسی سے بہتر مشروب نہیں ہلکی پتلی بالائی اتری ہوئی دہی کی لسی کا ایک گلاس دیر تک چاکو چو باندھ رکھتا ہے گرمی میں کھانا کھانے کی رغبت کم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں دہی مفید غزا ہے دہی کا استعمال نظام حضم کو بھی درست رکھتا ہے اور آنتوں کو گرمی کی بیماریوں سے بچاتا ہے سبکے وقت پانی کے دو گلاس پیئیں بہتر ہے کہ اس میں لیمو نے چوڑ لیا جائے اور یہ بھی گرمی کا مقابلہ کرنے کے لئے مفید ہوتا ہے لیمو میں موجود ویٹامن سی اور دوسری ویٹامنز اضافی توانی فراہم کرتے ہیں پدینہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جسے کھانوں میں زائیکہ اور خوشبو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ پورا سال بہ آسانی دستیاب ہوتا ہے تھوڑے سی پدینے کے پتے اور سونف کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر اوبال لیں تھنڈا ہونے پا چھان لیں اور جگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں سارا دن جب پیاس لگے وقتن فوقتن اس پانی کو پیتے رہیں یہ نہ صرف گرمی میں توانی فراہم کرے گا بلکہ خون کو صاف کر کے جلد کو بھی شاداب کرے گا گرمی کے مسائل یعنی دانیں خارش پھنسی وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک اچھا ٹانک بھی ہے پدینی کے فائد بہت زیادہ ہیں اسے چٹنی کی صورت میں دسترخان کی زینت بھی بنایا جاتا ہے بات ہو گرمی کی تو کھیرے کی آفادیت کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ اکثر مائرین غزہ اسے سپر فوڈ بھی کہتے ہیں اس غزہ کو گرمی کے سخت موسم اور چلچلاتی دھو میں روزانہ کی غزہ میں کھیرے کے استعمال کو یقینی بنائیں سخت گرمی میں اگر زیادہ محنت نہ کی جائے تا بھی پسینہ پانی کی طرح بہرہ ہوتا ہے اس طرح جسم میں موجود پانی کی بڑی مقدار ضائع ہو جاتی ہے جسم میں پانی کی خاص مقدار کو برقرہ رکھنے ضروری ہے کھیرے کا استعمال نہ صرف جسم میں پانی کی مقدار کو برقرہ رکھنے میں مدد کرتا ہے بلکہ گرمی کے اثرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے کھیرے کو کچھا یا رائتہ اور سلات بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے دہی کے ساتھ ملا کر کھانے سے کھیرہ آنتوں کو سوزش سے بچاتا ہے اور میدے کو فعال رکھتا ہے نظام حضم کی پچیدیوں سے محفوظ رکھتا ہے گرمیوں میں کئی بچے اس حال یا پیچش کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کھیرہ ایک بہترین غزائی دوا ہے قدرت نے جس پھل کو جس موسم میں پیدا کیا اس میں اس موسم کے لحاظ سے مخلوقات کے لئے افادیت پنہا رکھی ہیں موسم گرمہ کی ایک سوغات کیری بھی ہے جس کا نام سنتے ہی چڑھخارے لینے کا دل چاہتا ہے کیری موسم گرمہ کا مزدار پھل ہے گرمیوں میں اسے کئی طرح سے کھایا جاتا ہے مثلا اس کی چٹنی دسترخان پر پسند کی جاتی ہے اس کے مربع اور ایچار بھی لوگوں کو مرہوب ہوتے ہیں طبیعہ اعتبار سے بھی اس کے کئی فوائد ہیں مثلا اس میں ویٹامن سی ویٹامن بی ون اور بی ٹو زیادہ پایا جاتا ہے اور اپنے اندر لو سے بچانے کی تاثیر رکھتا ہے نظام حضم کو فعال کر کے جسم سے فاسد مادے خارج کرنے میں مفید ہے کیری آنٹوں کے امراض میں مفید ہے کیری ایک پھانک شہد کے ساتھ ملا کر کھانے میں سال پیش اور قبض کے امراض سے نجات دیتی ہے گرمی کے موسم میں لوکت پیڑوں سے بچنے کے لیے کیری کا شروط مفید مشروب ہے جس سے بنانا آسان ہے دو پیالی پانی میں تین سے چار پیالی شکر ملائیں اور چاشنی تیار کر لیں اسے تھنڈا ہونے پر چھان لیں دو پیالی ابلی ہوئی کیری کا گودہ بلنڈر میں یک جان کر کے تیار چاشنی میں ملا دیں صاف اور خوشک بوتل میں محفوظ کر لیں استعمال کرنے کے وقت ایک حصہ شربت میں تین حصہ پانی اور برف کے ساتھ ملا کر پیش کریں گرمیوں میں زیادہ چکنائی والے کھانے پیاس بڑھاتے ہیں اور لہٰذا کوشش کریں کہ گزا میں مرز مسالے اور مرکن گزاؤں کا استعمال کم کر دیں اس کی بجائے دالوں سبزیوں کا استعمال بڑھا دیں گزا میں پھلوں کا استعمال بھی بڑھا دیں خاص طور پر وہ پھل جو پانی اور رس سے بھرپور ہوتے ہیں جیسے تربوز، مالٹا، مصمی، گریپ روٹ وغیرہ گرمیوں میں جسم پر توجہ دینے کے ساتھ گھر بھی تھنڈا رکھیں اس سلسلیں پہلا گھر کے اطراف پیڑ اور پودے لگائیں تاکہ ان کی چھاؤں سے گھر کی چھتیں دیواریں دھوکی شدت سے محفوظ رہ سکیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ